یہ ہفتے کے دن لیڈل دیکھتے ہیں نام یا ایسی کوئی دکان دیکھتے ہیں دکان تو نہیں ہے خیر ایسا کوئی نام کوئی سٹور دیکھتے ہیں نام تو احساس ہوتا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ کام کرنے تھے جو کہ نہیں ہو سکتے اور جی جناب کیا حال چال ہے آپ کو امید کرتے ہیں جی آپ ٹھیک ہوں گے ایک منٹ اور جی جناب کیا حال چال ہے آپ کو امید کرتے ہیں جی آپ ٹھیک ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ملاقات اور آپ کا بھائی آپ کے ساتھ گیم ڈالنے کے لیے پرانے اپنے ٹرین سٹیشن پر تو جناب آج کی ہماری جو گیمیں ہیں وہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا وہ اس لئے کہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے وہ جا کے میں بتاؤں گا ہمارے آج ایک اور گیمیں پارٹنر نے جوئن کی ہے سوپنل بھائی سوپنل بھائی یہ اپنی گیم کے ماسٹر ہیں کس گیم کے ماسٹر ہیں یہ آپ کو بھی پتہ لگے گا یہ ٹرین سٹیشن آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن پہلے آپ نے سردیوں میں دیکھا تھا اب یہ ساری برف شرف پڑی بھی تھی وائٹ سائیڈ تھا یہ تو یہ گیم تھی اب بھی گرمی ہے تو اب برف شرف نہیں ہے گرمی شرمی کا محلت انکل نے جیسے آناؤسمنٹ کی تھی ابھی بھی کر رہے ہیں ٹرین ابھی تھوڑی دیر میں آئے گی اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے سوپنل بھائی کے ساتھ اور پھر ہم جائیں گے اپنی اگلی گیم پہ بس ابھی کے لئے یہ ہی ہے بتاتے ہیں پھر آپ کو وہاں جا رہے ہیں چھا جی کرٹیسی 49 یورو ٹکٹ آج کل آپ کو ویکنڈ کے اوپر امام کے علاوہ ٹرینوں میں اور کچھ نہیں ملے گا اور آج کل اتھری جیم پاک سیچویشن ہوتی ہے کہ بیٹھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے اور کھڑے ہونے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے تو یہ جی پڑا بڑا شکریہ 49 یورو ٹکٹ کے لئے لوگوں کو آپ نے گروں سے باہر نکال لے اور لوگ جائنا وہ اس ٹکٹ کے وجہ سے باہر نکل کے گھومنے پہ مجبور ہیں تو آج کی گیمیں ڈالنے کے لئے ہم اس جگہ پر جائیں گے جی اوپر اور اس جگہ پر کیا ہے یہ میں آپ کو وہاں جا رہا ہوں گا ٹورزم کا اتنا کریز جرمنی میں بھی ہوگا یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یورپ میں جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کنٹریز آتی ہیں اس میں ہنگری آتا ہے اس میں آپ کا سویڈزلینڈ آتا ہے اس میں گریس آتا ہے اٹلی آتا ہے فرانس آتا ہے لیکن جرمنی کے بارے میں میرا مطلب اتنا وہ خلیر نہیں تھا کہ شاید جرمنی میں بھی اتنا ٹورزم کا خریز ہے تو بارال جی یہ میرے لئے بھی ایک نیا ایک ایکسپیرینس ہے کہ لوگ خاص طور پر گرمیوں میں جرمنی میں بھی آتے ہیں ٹورزم پرپس کے لئے تو خیر جناب یہ ابھی میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پاک دکھاتا ہوں یہ ہماری گیم تک پہنچنے کے لئے ابھی جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہم لوگوں نے ابھی یہاں پر چیف کرنا ہے تو یہ اب میری بیک سیڈ پر یہ جتنی لائن چین دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہماری گیم تک پہنچنے کے لئے ایک بس ہے اور اس بس تک پہنچنے کے لئے یہ لائن ہے تو یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیچویشن جانا وہ کیا ہے تو ابھی ہم یہاں پر ویٹ کریں گے آپ کی انفرمیشن کے لئے یہاں پر اس بس کو رائیڈ کرنے کا جو راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ہے ساڑھے تین یورو کا ہے کارڈز ایکسپٹ نہیں ہوتے صرف کیاش ایکسپٹ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کیاش لے کے ہیں جنہاں اب ہم اب تب تک ویٹ کرتے ہیں اس بس میں انٹر ہونے کے لئے اور یہ ہمارے ہر ٹرپ کے حساب سے جو ٹرپ اسنشلز ہوتے ہیں یہ ہمارا بریٹسل ہے اور یہ ہمارے ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہیں ہماری امبریلہ ہے پانی کا سمان شمان ہے بریٹسل ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگی ہے بوک اور باقی چیزوں کو ہم کر دیتے ہیں بند اچھا جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے جی بریٹسل کے ہے جو نہیں رہتے ہیں آپ کا بھائی آپ کو بتاتا ہے بریٹسل جی بیسی کے لئے بریٹ ہوتی ہے ایک بڑی سپیشل کیسن کی جرمنی میں جو کھانے کی جو چیزیں ہیں اور میں بریٹسل سب سے مشہور ہے اور یہ بریٹسل جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے لئے پانی ہے ان کے لئے ہوا ہے اور ان کے لئے سب کچھ ہے تو آپ سالن روٹی مطلب ایک ایک اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ آپ سالن روٹی کھائیں گے تو بریٹسل سار لازمی کھانا ہے اگر آپ پانی پییں گے تو بریٹسل سار لازمی کھانا ہے تو اگر آپ جرمنی آ رہے ہیں بریٹسل کھانے کے لئے آپ تیار رہے ہیں کیونکہ بریٹسل جو ہے نا وہ ultimate lifeline ہے تو یہ میرا بریٹسل ہے میں آپ کھاؤں گا بیٹسل اور پھر اگلی جیلوں پر دیکھیں گے اور بس سے ہم تھوڑا سا اوپر آیا نا تو ہماری جو امیدیں تھیں ان کے اوپر صرف پانی نہیں پھیرا وہ ٹوٹ پھوٹ کہنا پتنی کیا کچھ ہی ہوگی اور اب آپ سوچ رہوں گے کہ یار مطلب اتنی لائن میں لگ کے پتنی کتنے سو بندہ کروز کر کہ ہم پہنچ گئے بس میں اور بس کے اوپر بیٹھ کے ہم پہنچ گئے جگہ پر اور جگہ پر پہنچ کر ایسا کیا ہوا کہ ہماری امیدوں کے پر پانی نہیں پھیرا بلڈوزر کر گیا تو آپ کو دکھا جائیں یہ پوری اور اس کے بعد وہاں سے اوپر پوری اور پھر اس کے بعد وہاں سے اوپر پوری تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو یوں دکھایا تھا یوں اور یوں اور یوں یہ سب لوگ اس گیم تک پہنچنے کے لئے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ آج نا مشن امبوسیبلی لاغ رہا ہے کیونکہ میرا جو حوصلہ ہے یہ دیکھ کر اب بہت ہی پست ہو گیا پست کہتے ہیں جی بہت ڈاؤن ہو کیونکہ اگر اس گیم تک پہنچنے کے لئے کہ اتنی میند کرنی پڑ رہی ہے پتہ نہیں یہ گیم اتنی ورث ہے سننا دو ہے میں نے بڑی ورث ہے ورث وائل ہے گیم تک پہنچنے کی جو سٹرگل ہے وہ بڑی ریال ہے بریچسل جی ہم نے کھا لیا تھا تو شکر ہے تھوڑی بہت انرجی ہے اب چلتے ہیں جب اس نئی کویسٹ پر چڑھتے ہیں کہتے ہیں پھر کیاسی اور سوپنل بھائی جائے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں میں خطروں کا کھلاڑی ہوں مطلب یہ مجھے نیچے سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کرتے ہیں ٹریکنگ کر کے اوپر ہائک کر کے جاتے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی تھوڑا سلو ہیں کیونکہ آپ تو پہنچ جائیں گے میں نہیں پہنچ سکوں گا اب یہ یہاں دے کہ یہ بہت خوش ہے کہتے ہیں یار بس فائنلی اب میں یہاں سے تھوڑا چل کے اوپر جاؤں گا اور میری ٹریکنگ والی جو ہے وہ پوری ہوگی اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آدھے رستے تک تو میں پہنچ جاؤں گا اس سے آدھے پر یہ مجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے یا مجھے کوئی اور اٹھا کر لے کر جائیں گے نہیں نہیں چلے آؤ کھانا اپنے بات بہت ہے کھاتے کھاتے جائیں گے کھانا بہت ہے کھاتے گاتے جائیں گے یہ بھی ایک اچھی موٹیویشن یار سوپنل بھائی مطلب کیا مطلب کھانی میں پتھان سکتے ہیں اچھا جی تو فائنلی فیٹ اور انتظار کی گھڑیاں ساری ختم ہوئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آج جس گیم پر آئے ہیں وہ گیم ہے تو یہ آپ میرے پیچھے جو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ ساری گیم کی سٹرکچر کی ہے اور یہ سٹرکچر کہے جی یہ سٹرکچر جرمنی کا اور بائن کا فیموس نوائن شوائنسٹائن کاسل ہے اس کو شلوس نوائن شوائنسٹائن بھی کہتے ہیں جرمن میں جرمن میں جی کاسل کو شلوس کہتے ہیں اور یہ بیک سٹرک پر یہ ایسے ہے اور یہ میں کھاں پر کھڑا ہوں یہ میں اس وقت اس کے بالکل ایک بریج ہے جو ہم نیچے سے آپ کو بتاتے آرہے تھے کہ ساری یہاں تک آنے کے لیے اتنی گیم ہے تو یہاں پر صرف یہ بیو کیپچر کرنے کے لیے اتنی محنت کر کے یہاں تک ہم آئے ہیں اور اس کی ہشتری اب میں واپس جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے نہیں دیکھا ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو جو جرمنی آگے نوائنچنسٹائن نہیں دیکھا وہ جرمنی نہیں آئے بریج والے پیسج سے ہی آگے ایک پیسج آتا ہے اور یہ آپ کو تھوڑا سا اور ہائٹ کی اوپر لے کر آتا ہے تو یہاں پر بھی ایک میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پلاٹ فارم بنا ہوئے اور گرلز وغیرہ لگی ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ نوائنچنسٹائن کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے تو فوٹو بنا سکتے ہیں اچھا جی یہ نوائنچنسٹائن کیا ہے اور یہ کس نے بنایا اور کب بنایا یہ تھوڑا سا اس ایریے سے باہر نکل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ کو تصویریں بنانے کا شوق ہے تو دو چیز ہوں گا جی خیال رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں بہت ساری دنیا آپ کے ساتھ اس جگہ کو وزٹ کر رہی ہے تو جتنا بھی کم سے کم پریسائز ٹائم میں آپ فوٹو بنا کے جگہ کو خالی کر سکتے ہیں اتنا کریں نہیں تو وہ ایک بڑا ایریٹیٹنگ سا مومنٹ بن جاتا ہے اور ایسی جگہ کو وزٹ کرتے ہوئے اگر کچھ ایریٹیٹنگ ہو جائے تو پھر موڈ سارا آف ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نوائنچنسٹائن کو آپ ان پوائنٹ سے آپ کہیں سے بھی دیکھیں گے تو وہ ہر نئے اینگل کے ساتھ ایک نیا آپ کو پکچر میں ایک نیا ویو ملے گا تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے اب دیدو اسپیرینس کی تو جنب اس ٹریک سے اب ہم واپس جائیں گے اور تھوڑا سا اب اس بریج والی ایریے سے نکل کے اب ہم جائیں گے کاسل والی سائیڈ ہے جو شلوس والی سائیڈ ہے وہاں جا کر تو پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ جی اس کی ایکچول کیا گیم ہے اور یہ جیسے آپ قریب آئیں گے تو آپ کو یہ سائن نظر آئے گا اور اس سائن کا مطلب ہے کہ دل میں شدید درد جیسے آپ کو بتایا جی جب آپ یہ سائن دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی کے دل میں شدید درد اگر تو آپ کو سمجھ آگئی ہے تو آپ بہت cool ہیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بھائی آپ کو بتاتا ہے اس سائن کا مطلب ہے کہ یہ نو ڈرون فلائنگ زون ہے اب آپ کسی ایسی جگہ پر رہیں اور اس کے بعد اگر آپ ڈرون نہ فلائے کر سکے نا تو وہ دل میں میں بہت بتا نہیں سکتا وہ کس لیول کی در اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نوئی شونسٹین کو کہیں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک نیا ویو نظر آئے گا تو یہ اب آپ میری بیک سائیڈ کے اوپر دیکھیں کدھر گیا یار یہ یہ نوئی شونسٹین کی ایک سائیڈ آگے چلتے ہیں آگے چل کے باقی سائیڈیں دیکھتے ہیں اچھا یہ جب میری بیک سائیڈ کے اوپر دور دیکھ رہے ہیں یہ بسیکلی نوئی شونسٹین کا انٹرنس کا دور ہے اس کا جو ہے وہ سین تھوڑا سا یہ ہے کہ جی یہ کنگ لڈوڈوڑوڑوڑوڈوڈوڈوڈوڈوڈو variance king تھے اور انہوں نے اس کی جو کنسٹرکشن تھی وہ 1869 میں سٹارٹ کروا ہی تھی اس نے کچھ ورژنز آویلیبل ہیں ایک ورژنز کے مطابق ابھی تک ٹاپلیٹ نہیں ہوا اور ابھی بھی اس ڈور کے ثروas اندر جا سکتے ہیں ٹکٹ لے کے بٹ جو اللہ پلیسز ہے وہ اس میں بند ہیں اور ان کی کچھ رینوڈیشن چال رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے اور یہ عام پبلک کے لیے ایٹین ایٹی سکس میں یہ اوپن ہوا تھا تب سے اب تک جو ہیں وہ لوگ آگے اس کو وزٹ کر رہے ہیں ایک رف اپروکسیمیٹ ہے گے جی اس کو پر اینم تقریباً 1.2 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں یہ میری بیک سیڈ اوپر آپ دور دیکھ رہے ہیں یہاں سے اندر جا سکتے ہیں اندر جا کے ایک پریسائز آپ راونڈ لگا سکتے ہیں جو اصل شلوز کی یا جو اصل کسل کی ایک اسنس ہوتی جیسے کہ پرانے وقت ہمیں بالرومز بنتے تھے یا ہالز بنتے تھے یا اس طریقے کہ جو بڑے بڑے رومز بنتے تھے وہ اس کے اندر جی ابھی باند ہے سارے ان کی کنسکشن چل رہی ہے اور میرے خیال سے جب لاسٹ میں میں نے چیک کیا تھا تو وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تک میرے خیال سے باند ہے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو میں شاید یہ دوبارہ اوپن ہوگا ایک اور چیز کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ چیز ہے کہ جی جو والڈ ڈیزنی کا لوگو ہے وہ یہ اس کاسل کا انسپائرڈ وہ لوگو ہے جی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ والڈ ڈیزنی کے لوگو میں اور ڈیزنی لینڈ کے دروازے پر جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ والڈ ڈیزنی کے لوگو میں جو کاسل دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے ساروں کوئی پتا ہے کہ ڈیزنی لینڈ کیا ہے کیونکہ ساروں کے بچے کارٹونز دیکھتے ہیں اور کارٹونز یہ ہیں وہ والڈ ڈیزنی بناتا ہے ہم بھی بچپن سے والڈ ڈیزنی کے کارٹونز دیکھتے ہیں تو جناب بچپن سے اور آج بھی جب بھی کسی والڈ ڈیزنی مووی کے سٹارٹ میں وہ کاسل آتا ہے وہ بیسیکلی یہ والا کاسل ہے تو اس وجہ سے بھی اس کاسل کی گیمیں تھوڑی سی آرڈ ہیں اچھا اس کے ساتھ اس کا ایک بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ ہے جی سمر سیزن کے اندر اس کو مور دن سکس تھاؤزن پیپل پر ڈے ایک دن میں چھ ہزار لوگوں سے زیادہ لوگ اس کو آگے وزیٹ کرتے ہیں مجھے نا اس کورے کانسپ میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے وہ چھ ہزار لوگ اس میں دیکھنے کے آتے ہیں اگر اب میرا پرسنل اپینیل لینا تو میں آپ کو کہوں گا کہ جو نوئی شرنسٹائن ہے نا وہ دور سے دیکھنے اندر جائیں گے اس کو وزیٹ کرنے کے لئے اندر جائیں گے اور پھر سمر سیزن میں ایک دن میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ فجناب ہم اب سوپنل بھائی کے ساتھ یہ سوپنل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سوپنل بھائی آج صحیح خوش ہے مطلب یہ پورا راؤنڈ شاون لگا کر اور پورا انہوں نے آ کرنا دیکھ دکھے بتایا کہ بھائی مجھتو بھائی اس پوائنٹ سے اس کی وہ چیز نہیں نظر آتی اور اس پوائنٹ سے وہ چیز نظر نہیں آتی اور اس پوائنٹ سے تو وہ بلکل بھی نظر نہیں آتا صرف جنگل نظر آتا ہے سوپنل بھائی کا جب میں نے آپ کو کہا تھا نے ان کی گیمیں بڑی سٹرونگ ہیں یہ بہت الگ لیویل کے بندے ہیں دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں سڑکوں کو پتھروں کو پتہ نہیں کیا بھی تھیسز لکھیں گے سوپنل بھائی چکر لگائیں چلیں چلیں چکر لگا گیا دیکھ رہے ہیں آپ سوپنل بھائی کے پاس یہ بھی بھی بلٹی ہے یہ پتھروں سے نیچے پیرا گلائیڈنگ کر سکتے ہیں اور آپ سوچ رہوں گے پیرا گلائیڈنگ تو ہائٹ سے ہوتی ہے یہ یہیں سے بھی پیرا گلائیڈنگ کر سکتا ہے تو ایک جی رف آئیڈیا دینے کے لیے ہم کتنی ہائٹ پر ہیں یہ جو آپ بس دیکھ رہے ہیں ہم اس جگہ پر تھے اور اب ہم یہاں سے اس جگہ پر ہیں تو یہ ہائٹ کی گیم ہے زبردست یہ پیچھے پانی ہے اور یہ ادھر بھی پیچھے تھوڑا سا پانی تھا شاید وہ چھپ گیا تو جناب یہ یہاں سے سینری کی گیئے میں ہمارے پاکستان میں انسو جیل جیسی جیل نہیں ہے لیکن چلیں گزارہ کرتی ہے اور اوپر سے گھوم گمھا کر اب ہم نیچے آگئے ہیں وہاں سے ہم نے کچھ دو چار چھوٹی موٹی چیزیں بھی لیے کیونکہ ہمیں چیزیں کلیکٹ کرنے کا بڑا شوق ہے ہم نے گھر کے اندر وقاعدہ ایک سپیشل آپ سمجھ لیں کہ شیلف والی علماری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور علماری نئی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے لگائی جیس کو پر صرف ہم سپیشل کی چیزیں رکھتے ہیں ابھی میں نے آپ کو اوپر سے بتایا تھا کہ ہم نیچے کہاں سے آئے تھے اب میں آپ کو نیچے سے بتاتا ہوں کہ ہم اوپر کہاں پہ تھے تو ہم یہاں پر تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ یہاں پر بریج تھا اور ہم یہاں پہ تھے تو وہاں سے اب ہم نیچے آگے ہیں لائن ایز یوشول آنے کے لئے بھی اور جانے کے لئے بھی سوپنل بھائی نے بیچ میں سے ایک شارٹ کٹ مارا رہا ہے اور وہ آگے جا کے کھڑے ہو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھی بیچ میں سے آگے جائیں اور لائن کٹیں کہ یہاں پر سکون چا رام چا کھڑے رہیں اس کا فیصلہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں سوپنل بھائی سے مل کے اور یہاں سے پھر ہم جائیں گے واپس اور وہاں سے پھر ہم جائیں گے واپس کیونکہ ابھی ہمیں ایک اور گیم میں بھی جانے ہیں اگر میں سمرائز کروں کہ یہ ایکسپیریئنس کیسا تھا تو میرے حساب سے نوائش ونسٹین کی ایک ہائپ ہے اور وہ بھی شاید اسی لئے کیونکہ یہ ڈیزنی لوگوں میں آتا ہے اور وہ سارے معاملات ہیں اس کے اس کی تھوڑی ہائپ ہے یا پھر آپ رچے کڑے ہوگا اس کی تصویر بنائے تو اس سے بھی جانا سمجھ میں آتا ہے ویسے میں جتنا ایک کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا پرسنل ریویو میں مجھے کوئی اتنا زیادہ فیسنیٹنگ لگانے اگر آپ پلان کرنا چاہیں تو آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں بھائی سے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں بھائی آپ کو اپنی وہ دے سکتا ہے مشورہ دے سکتا ہے پرسنل ایکسپیڈینس کے ساتھ تو یہ سہی ہے اچھا ہم نے آپ کو ساری گیم میں تو نوئے شوینچٹین کی بتا دی لیکن ہم نے آپ کو یہ تو بتائے نہیں کہ آپ وہاں تک پہنچیں گے کیسے جیرمنی کے کسی بھی کونے سے اگر آپ آئے میں ہیں یا اگر آپ رہتے ہیں آپ فسن کا ٹکٹ لیں اور فسن کی ٹرین میں بیٹھ جائیں اور فسن آنے کے بعد آپ اس کے بعد بس پورڈ کریں وہ بس آپ کو لے کے جائے گی ایک سٹاپ اور وہاں سے پھر آپ نے دس منٹ کی واک کرنی ہے اور پھر آپ اس ٹرمینل پر چلے جائیں گے جہاں سے آپ راؤن ٹرپ ساٹھے تین یور کا بس کا ٹکٹ لیں گے اچھا ایک نا ہورس کارٹ بھی جاتا ہے اس کا آٹھ ہورو کا ٹکٹ ہوتا ہے ایک بندے کا اور وہ بھی بڑا فیسنیٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن میں اس کو ریکمنٹ اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ جڑائی زیاد ہے اور میں نے گوڑوں کی کچھ حالت دیکھی ہے خراب ہوتے ہوئے بیٹھ تو آپ جائیں گے لیکن پھر ایسا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ پھر آپ کو بھی ہورس کارٹ میں بیٹھیں گے اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تو یہ تو جناب گیم تھی کہ وہاں تک پہنچنا کیسے اچھا اب ہم نے سوپنل بھائی آئے ہیں ہمیں وزٹ کرنے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم سوپنل بھائی کو اور گیمنٹ آ کریں اب بھی بس جلدی سے کوئی ایک ریفریش سیشن کے بعد دوبارہ نکلیں گے اور سوپنل بھائی کو پھر تھوڑا سا اپنی سٹی کی نا تھوڑی گیمشے میں دکھاتے ہیں اور تھوڑا سا سوپنل بھائی کے ساتھ ادھر کی بھی گیمنٹ آگتے ہیں آرے سوپنل بھائی نے جی بڑے شوقین ہے فیسٹ وغیرہ دیکھنے کے ٹھیک ہے کہیں بھی فیسٹ لگا ہو اور سوپنل بھائی کو پتہ لگ جانا کہ فیسٹ لگا ہے تو سوپنل بھائی کہتے ہیں بھائی بس دے مار ساڑھے چار اس کا مفہوم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے فیسٹ پہ لازمی پہنچنا ہے تو ہم نے کہا چلیں سوپنل بھائی آپ ہمارے شہر آئے ہیں مطلب شہر تو ہمارے تو اس طرح شہر نہیں ہمارے اگر شہر ہونے لگ جائیں تو پھر ہم یہاں کیوں رہیں آپ ہماری سٹی وزٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں وزٹ کر رہے ہیں آپ کو نہ فیسٹ دکھاتے ہیں تو جناب ہماری دوسری گیم جو ہے وہ ہمارا جو لگاوا ٹانزل فیسٹ ہے وہ ہے اور یہاں کی ایک پیشل ڈرنک ہوتی ہے ہم نہیں پی سکتے لیکن بس لیکن سمجھ جائیں آپ سمجھدار لوگ لیکن ہم سوپنل بھائی کو پلائیں گے کیونکہ سوپنل بھائی بائین میں آئے اور بائین میں آ کے فیسٹ کے اوپر بائین کی سپیشل ڈرنک نہ پیئیں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہم ہونے بھی نہیں دیں گے جناب اگلی گیم ہم ڈالیں گے سوپنل بھائی کے ساتھ بائین کی مشہور ڈرنک وچوپنل بھائی پیو گے پیو گے کیوں نے کیوں گے وہ اپنی کولا تو لائے ہی نہیں گھر سے ایرہ یار کولا چیز ہے یہاں سے لائے مزیدارہ آپ کو میں بات بتاتا ہوں مزیدارہ آپ کو کیسے پیوں گا فیسٹ پر سین کیا ہوتا ہے فیسٹ پر کولا نہیں ملتی باقی دنیا جہان کے چیز ملتی ہے پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ ہم پورے فیسٹ میں کولا ڈونڈتے رہے ہیں ہمیں کولا ہی نہیں ملی پھر ہم نے پیا ہی کچھ نہیں پانی بھی نہیں پیا کیونکہ فیسٹ کے اوپر پانی کبھی بروسہ نہیں ہوتا کہ پانی میں کیا ہے ابھی ہم نے ابھی ہم نے فکس کیا تھا کہ ہم گھر سے جو ہمارے گھر میں کولا پڑی اس کو بوتل پر ڈال کے ساتھ لے کے جائیں گے وہ ہم پھر بھول گے سوپنل بھائی کی تو خیر ہے سوپنل بھائی وہاں جا کے دوبارہ کولا پہلے ڈونڈیں گے اور آپ کی والی چیز بعد میں ڈونڈیں گے باز جی ڈان ہو گیا چلیں جی آپ بھی چلے چل کے پہلے کولا ڈونڈتے ہیں فیسٹ میں اور ہم جب یہاں پر فیسٹ ڈونڈنے آیا تو ہمیں اتنی ڈسپوائنٹ ہوئی ہے کیونکہ جگہ کے اوپر چیزیں ساری ہیں لیکن فیسٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں بھی فیسٹ ہونا چاہیے یہاں پر لوگوں کو پارٹی شاٹی کرنی چاہیے کھانے شانے کھانے چاہیے لیکن ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے اور یہ مجھے بھی آج سمجھ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے تو مطلب آج ہماری سیریز آف ڈسپوائنٹمنٹس میں یہ اب تک کی سب سے الٹی میٹ ڈسپوائنٹمنٹ ہے سب کھڑے ہی ہیں چلنگ کر رہے ہیں تو بہرحال جی اسی ڈسپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ آج تک کی آج کی ڈسپوائنٹمنٹس کی جو لیمٹ ہے وہ ہماری ہوگی پوری اب نہ ہم فردر آگے کسی بھی ڈسپوائنٹمنٹ کو نہ ہم کیری کر نہیں سکتے کیونکہ وہ نہ پھر گیم اوور لوڈ ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ آج کی ملاقات کو کرتے ہیں اور آپ سے جناب ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئی گیموں کے ساتھ اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈسپوائنٹمنٹ والی گیموں کے ساتھ نہیں مطلب مجھے پتا ہے کہ آپ کو شاید مزایا ہو میری ڈسپوائنٹمنٹ کی نئی ڈیفنیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹرڈیشنل ڈیفنیشن سے میں تھوڑی ڈیفرنٹ ڈیفنیشن پر چلتا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں نہ کوئی بند ہے نہ کوئی بندے کی ساتھ ہے کوئی ہے ہی کچھ باند ہے سب کوئی تو خیر آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نئی گیموں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی جلد تب تک کے لیے با با